شاہین شاہ آفریدی کرکٹ کے ساتھ ساتھ پتنگ اڑانا بھی جانتے ہیں اور یہ اس وقت آپ کھیر کھلاڑی کے اوپر ایکسپلوزف مناظر دیکھ رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی کے جو کہ پاکستان ٹی ٹوانٹی ٹی میں کپتان ہے لاہور اکنندر سے کپتان ہے اور کراچی کنگز کے خلاف بڑے معای سے قبل شاہین شاہ آفریدی کراچی میں اس وقت اپنی پتنگ اڑانے کا جو ان کا ایک ہنر ہے یا سرائید ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کھل کر اتار کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے آرکہ انہوں نے بچپن بڑے زبرست قسم کی پتنگ جو اڑائی ہے اور کچھ ان کو جو ہے وہ مشکلات ہی پیش آرہی ہیں لیکن تو ساتھ ساتھ اس کو برپور انداز میں انجوائی کر رہے ہیں آج جب لاہور کی ٹیم کراچی پہنچی تو پوری ٹیم نے یہاں پر پریکٹس سیشن کیا اپنی تیاریاں کی بیٹنگ والنگ فیلنگ کی زبرست انداز میں تیاری ہوتی رہی لیکن شاہین شافیدی نے ٹریننگ کو کوئی خاص توجہ آج نہیں دی اور پورا دن انہوں نے بڑے زبرست انداز میں جو ہے وہ گزارایا اور پہلے تو انہوں نے اپنا ایک کیک کٹا ہنڈرڈ وگٹس کے بعد اس کے بعد پھر وہ پتنگ اڑانے لگے لیکن اس طوران پتنگ انہیں تھوڑ شاہین شاہ فیدی کو پتنگ اڑانے میں مشکلات کا بھی سامنا تھا اور اس وقت ان کے ساتھ ساتھ کلندرز کے دیگر لوگ بھی سٹاف بھی موجود ہے جو کہ پتنگ کو صحیح کرنے کی کوشش کرنے ہیں اپنا کام کرنے ہیں اور یقینی طور پر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کھراریوں کو میچز کے ساتھ ساتھ فن بھی کرنا چاہیے انجوائیمنٹ بھی کرنی چاہیے اور ہلکی پلکی اگر تفریح ہو تو یقین طور پر یہ چیز اچھی جو ہے وہ رہتی ہے اس وقت آپ شاہین شاہ فید کو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں دیگر خلاڑی بھی موجود ہیں وہ بھی جو پتنگ اڑا رہے ہیں کلندرز کا سٹاف بھی موجود ہے اور یہ بڑے زبریس انداز میں ان کا ہاتھ پر آپ دیکھیں تو وہ جو کہتے ہیں مانجا جو ہے لپیٹ رہے ہیں اور پوری ڈور جو ہے وہ اس کو بڑے زبریس انداز میں لگے ہوئے ہیں اور پتنگ اڑا رہے ہیں سپیشلی آج ان خلاڑیوں نے پتنگ منگوا ہی اور پتنگ منگوا کے انہوں نے ناشر سٹیڈیوم کراچھی میں اپنے اس فن کا برپور اند انداز میں مظاہرہ کیا اور برپور انجوائی کیا ہے مطلب انہوں نے پیور جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور والی وائب دی ہیں لاہور میں جو ایک پسند کا میلہ ہوا کرتا تھا جس سے وہاں پر پتنگ اڑانے کے ایک زبرنس قسم کے میلے ہوتے تھے آج وہ والی وائب جو ہمیں نظر آئی ہے اور پاکستان ٹیم کے کپتان ہے ساتھ ہی ساتھ لاہور کلندرز کے کپتان ہے تو فن تو بنتا ہے گو کہ کلندرز کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے لیکن انجوائمنٹ ضرور کرنی ہے اور انج ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں ناشر سٹیم کراچی کے ساتھ جو ناشر ہائی پرفارمنس سینڈر ہے اس لئے ملہک کا آول گراؤنڈ ہے جہاں پر اس وقت لاہور کلندرز کے ٹیم موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاہین شاہفیدی کو اس وقت آپ کیمرے کے آنک سے دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ اس وقت اپنے ساتھیوں کیمرہ پتنگ اڑانے میں مصروف ہیں اور زبر سنداز میں انجوائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی موجود ہیں پتنگ اڑ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے لاہور سے پنڈی سے یہاں پر ٹریول کیا یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ خیر آباد نہیں کا اس انجری کے ساتھ ساتھ وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری جو دور ہے اپنے ہاتھوں پر شاہین شاہ آفریدی اس وقت لپیٹ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کلندرز کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ پتنگ اڑانے میں مصروف ہیں اور شاہین شاہ آفریدی ان خود بھی موجود ہیں اور اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی چیز ہے کہ پاکستان ٹیم کے ڈی ٹیم کے کپتان ہو یا پھر لاہور کلندرز کے کپتان ہو تو اپنے بھرپور انداز میں اس موقعے کو اس لمحے کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ مناظر ایکسکلوزف مناظر آپ کے سامنے رکھیں جو اس وقت آپ کھیل کراڑی کے اوپر دیکھ رہے ہیں آج اس میں شاہین شاہ آفریدی آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ پتنگ اڑا رہے ہیں ساتھ ساتھ کلندرز کے دیگر لوگ بھی موجود ہیں اچھا اچھا ان کا تجربہ ہے مجھے یہ لگتا ہے بہت اچھی طریقے سے اڑا رہے ہیں اور مدار ان کو بدلہ ان کی پتنگ بازی کو دیکھ کر پتنگ اڑانے کو دیکھ کر اچھا ان کے پاس تجربہ ہے اڑانے کا اور اس وقت بھی اگر آپ ہی دیکھیں تو شاہین شاہ آفریدی ہے ساتھ ساتھ یہ حالس روف کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جوش جا گا ہے اور یہ اگر آپ دیئے دیکھیں دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ موج موجود ہیں برپور انداز میں تفریح کر رہے ہیں ملاک کر رہے ہیں اور اپنا ایک اچھا وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت یہ آپ کھیل کھلاڑے کی اوپر ایکسکلوزف مناظر دیکھیں جس میں شاہین شاہ فرودی ان کے دیرینہ دوست حارس روف اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو کلندرز کا سٹاف ہیں وہ موجود ہے اور پتنگ اس وقت سبراس انداز میں اڑائی جا رہی ہے